बॉल्यूट सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डट्री ये गहानी शुरू होती है सन 1799 में जहां न्यूयॉक सिटी में हमें एक पुलीस कॉंस्टेबल को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉर्ज है जॉर्ज को पानी में एक डेड बॉडी मिली होती है और इसी केस के सिलसले में वो कोर्ट में जज के सामने खड़ा होता है जज कहते हैं कि इस आदमी की पानी में डूबने से मृत्ती हुई है लेकिन जॉर्ज इस बास से कन्विंस्ट नहीं होता वो कहता है कि हम इसका पोस्माटम करवाना चाहिए لیکن جج ساپ ساپ منا کر دیتے ہیں دراصل یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جج اپنے حساب سے لوگوں کو سزا دیا کر دیتے تھے اور سزا بھی بہت خطرناک ہوا کرتی تھی جارج کہتا ہے کہ وقت پوری طرح سے بدل چکا ہے ہمیں سائنٹیفک طریقوں سے چیزوں کو سلجانا چاہیے جج اس کی اسی طرح کے آرگیومنٹ سے پریشان ہو چکے ہیں اسی لئے وہ اس کا ٹرانسور ایک شراپید گاؤں میں کر دیتے ہیں یہاں اسے کیس کو سلجانا ہے یہانے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایک پتا اور بیٹے اور ایک ویڈو جس کا نام ایملی تھا ان سب کو مار دیا گیا ہے اور اب جارج کو اس ہتیارے کو ڈھونڈنا ہے یہاں پر وہ اس گاؤں کے مین لوگوں سے ملتا ہے جہاں پر وینٹیسل فیملی بھی ہوتی ہے اس میں میری اس کے ہزبینڈ اس کی بیٹی کیتھرینہ ہوتی ہے ساتھی گاؤں کے چار اور لوگ ہوتے ہیں جن سے جارج پوچھتا ہے کہ آپ کو کس پر شک ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں شک نہیں بلکہ یقین ہے یہاں پر گھوڑے پر ایک گھوست آتا ہے جس کا سر نہیں ہے اور وہی لوگوں کو مارتا ہے جارج کو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی جس کے بعد جارج کو بتایا جاتا ہے کہ آج سے کئی سال پہلے جب جرمن سینک یہاں پر لڑنے کے لئے آئے تھے تو ان میں ایک بہت ہی کھنکھار سینک تھا جس کے دانت بہت زیادہ نکیلے تھے وہ لوگوں کو بہت بے رحمی سے مارتا تھا لیکن بعد میں اس کو مار دیا گیا اور یہاں سے بہت دور اس جگہ دفنایا گیا جہاں پر کوئی بھی انسان جانے سے ڈرتا ہے اور آج بیس سالوں کے بعد وہ واپس لوٹ آیا ہے وہ ایک بناسر والا شیطان ہے جو گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے اور اپنا شکار کر کے نکل جاتا ہے حالانکہ جارج ان کی باتوں پر پوری طرح سے وشواس نہیں کرتا لیکن دلی دل میں کہیں نہ کہیں وہ ڈر جاتا ہے یہ جارج کو اس کی رکشہ کے لئے ایک بائبل دیتے ہیں جس کے پہلے پننے پر گاؤں کے لوگوں کے بارے میں انفومیشن بھی ہوتی ہے اور اس سے پہلے کی جارج کسی بھی طرح کی انویسٹیگیشن کو شروع کرتا یہاں پر ایک اور آدمی کو مار دیا جاتا ہے اور اب اس کا بیٹا جو کی انات ہو چکا ہے جارج اسے اپنے ساتھ اپنی انویسٹیگیشن میں شامل کر لیتا ہے اور اب گاؤں کے جو مکھے چار لوگ ہوتے ہیں جس میں سے ایک میجسٹریٹ بھی ہوتے ہیں وہ جارج کو بتاتے ہیں کہ اب تک چار نہیں بلکہ پانچ مڈر ہو چکے ہیں ایملی جس کا قتل ہوا تھا وہ پریگننٹ تھی اس کے پیٹ میں اس کا بچہ تھا جارج کو اب بھی اس کیس کے بارے میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا رات کو جب وہ گھر جاتا ہے تو اس کی ملاقات کیتھرین سے ہوتی ہے دراصل اب وہ کیتھرین کے گھر پر ہی رہتا ہے کیتھرین کی مام میری نے اسے اپنے گھر پر رکھنے کے لیے کہا تھا کیتھرین سے باتیں کرتے ہوئے کیتھرین اسے بتاتی ہے کہ میری میری اصلی مام نہیں ہے میری اصلی مام کی مریتی ہو چکی ہے جب میری مام بہت زیادہ بیمار تھی تو میری ان کی نرس تھی میری مام کی مریتی کے بعد انہوں نے میرے پتا سے شادی کر لی کیتھرین یہ بھی بتاتی ہے کہ مارے جانے والوں میں ہمارے رشتہ دار بھی تھے جو کی اس گاؤں کے سب سے امیر آدمی تھے وہ نے ان کے بیٹے کے ساتھ مار دیا گیا جب ہم اس گاؤں میں آئے تھے تو انہوں نے ہمیں رہنے کے لئے ایک چھوٹی سی جگہ دی تھی اس کے بعد میرے پتا نے محنت سے ایک گھر بنایا دراصل کیتھرینہ بہت سپریچول ہوتی ہے اس کے بعد وہ جارج کو ایک کتاب بھی دیتی ہے جو اس کی موم نے اسے دی تھی اور یہ جادو ٹونے کے بارے میں ہوتی ہے وہی دوسری طرف ہمیں گاؤں کے چار ان میں ان لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو آپس میں آرگومنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان میں سے جو میجسٹریٹ ہوتا ہے وہ اپنا گھوڑا لے کر گاؤں سے نکل جاتا ہے دراصل وہ گاؤں چھوڑ کر جا رہا ہے تب ہی اس کے پاس جارج پہنچ جاتا ہے جارج اس سے جانے کی وجہ پوستا ہے تو بتاتا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جس ویڈو کا قتل ہوا تھا جو پریگننٹ تھی وہ میرے پاس خود آئی تھی اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں پریگننٹ ہوں اور اسے اس کے بچے کا حق چاہیے تھا جارج پوستا ہے کہ اس بچے کا پتا کون تھا اس سے پہلے کی جارج اس کا نام بتاتا یہاں پر گھوڑے پر بیناصر والا گھوشٹ آ جاتا ہے اور وہ میجسٹریٹ کو مار کر نکل جاتا ہے اور اب جارج اس نے خود بھی گھوشٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اسے اس گھوشٹ پر وشواس ہو جاتا ہے اور وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ وہاں جائے گا جہاں پر اس آدمی کو یعنی کہ اس جرمن سینک کو دفنایا گیا تھا جس کا ایک گھوشٹ ہے کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر اس گتھی کو سلجھانا چاہتا ہے اس کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ اب تک جتنے بھی لوگوں کو مارا گیا ہے ان کے بیچ میں آپس میں کوئی نہ کوئی سمبند تھا اور وہ اس لڑکے کو جس کے پتا کو اس گھوشٹ نے مارا تھا جسے اس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اسے لے کر اس طرف نکل پڑتا ہے جنگل میں راستے میں ایک بہت بھیانک گفہ آتی ہے جس گفہ میں ایک چڑہل رہتی ہے اور جورج اس کے دل میں بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے وہ اپنے ڈر پر کابو کر کے اس گفہ کے اندر جاتا ہے اور اس چڑہل سے اس جگہ کے بارے میں پوچھتا ہے جہاں پر اس جرمن سینک کی باڈی کو دفنایا گیا تھا وہ چڑہل اس کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتی ہے وہ نرک جا کر اس کے بارے میں پتہ لگا کر آتی ہے اور جورج کو بتاتی ہے کہ یہاں سے پششیم میں لگاتار چلتے جاؤ تمہیں جب تک ایک ایسا پیڑ نہ مل جائے جو پوری طرح سے سوکھا ہو تو اسی کے نیچے اس سینک کو دفنایا گیا ہے جس کا گھوست کھوڑے پر آ کر سب کو مارتا ہے ابھی دونوں کے دونوں یہاں سے آگے بڑھ جاتی ہیں راستے میں کیتھرینہ بھی ان کے ساتھ جڑ جاتی ہے کیونکہ کیتھرینہ بھی جورج کی مدد کرنا چاہتی ہے اور کئی گھنٹوں چلنے کے بعد یہ اس سوکھے ہوئے پیڑ کے نیچے پہنچ جاتے ہیں جو کہ دکھنے میں کسی نرک کے دروازے کی طرح لگ رہا ہوتا ہے اور جب یہ اسے کھوڑتے ہیں تو وہاں پر انہیں ایک سکیلیٹن ملتا ہے اور یہ سکیلیٹن اسی جرمن سینک کا ہے جس کا گھوست سب کو مارتا ہے لیکن اسکیلیٹن میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ سکیلیٹن کا سر نہیں ہوتا اور گھوڑی پر جو گھوست آتا اس کا سر بھی نہیں ہے جسے دیکھ کر جورج کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب تک اس کا سر اسے واپس نہیں لٹائے جائے گا تب تک کہ لوگوں کو اسی طرح سے مارتا رہے گا یہ ایک نرک کے دروازے کی طرح ہے جہاں سے وہ بیناصر والا گھوست گھوڑی پر بیٹھ کر نکلتا ہے اور لوگوں کو مار کر واپس آ جاتا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو مار کیوں رہا ہے اور اسے کے بارے میں اب جورج کو پتا لگانا ہے جورج اب وہاں سے نکلتا ہے تب ہی وہ بیناصر والا گھوست اسی جگہ سے بہاں نکلتا ہے اور گاؤں کی طرف نکل پڑتا ہے جورج بھی اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کی جورج وہاں تک پہنچتا وہ ایک پورے پریوار کو گاؤں میں مار دیتا ہے جورج اور وہ لڑکا جو کیتھرینہ کو پسند کرتا ہے وہ دونوں کے دونوں گھوست کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ گھوست کیتھرینہ کے پریمی کو مار دیتا ہے ساتھی جورج بھی ہوش ہو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو اسے سب کچھ سمجھ میں آ چکا ہے اسے سمجھ میں آ چکا ہے کہ جس کے پاس بھی اس جرمن سولجر کا سر ہے اسی کے گہنے پر بیناصر والے جرمن سینک کا گھوست لوگوں کو مار رہا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں اور اب وہ اس بائبل کو دیکھتا ہے جس بائبل کو ان چار لوگوں نے جو اس گہوں کے سب سے خاص ہے اسے دیا تھا جس میں گہوں میں رہنے والے لوگوں کی ڈیٹیلز ہوتی ہے ساتھی اس میں اس آدمی کا بھی نام ہوتا ہے جو اس گہوں کا سب سے امیر آدمی تھا جسے بیناصر والے گھوست نے اس کے بیٹے کے ساتھ مار دیا تھا اور جب وہ سب لوگوں کو نام دیکھتا ہے تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب تک جتنے بھی لوگوں کو مارا گیا تھا وہ سب کے سب اس کے رشتے دار تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ قتل اس کی جائدات کے لئے ہو رہے ہیں اسی لئے گاؤں کے ان تین خاص لوگوں میں سے ایک آدمی کے پاس جاتا ہے جو لائر ہوتا ہے جورج اس سے اس امیر آدمی کی وسیحت کے بارے میں پھوستا ہے اسے بتانا پڑتا ہے کہ اس امیر آدمی نے گاؤں کی ویڈو سے شادی کی تھی اور اس ویڈو کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ اسی کا تھا اسی لئے اس نے اپنے مرنے کے بعد اپنی ساری جائدات اس کے نام کر دی تھی اور یہاں پر جورج کا شک پوری طرح سے صحیح نکلتا ہے دراصل اب تک جتنے بھی لوگوں کو مارا گیا ہے یا تو وہ اس امیر آدمی سے جڑے ہوئے تھے یا اس کی شادی کے گوا تھے دراصل اس امیر آدمی کی شادی ایک سیکرٹ شادی تھی جس کے بارے میں کچھ ہی لوگ جانتے تھے اور اب اتنے سارے لوگوں کے مرنے کے بعد جو اس کی جائدات کا وارث ہے وہ کیتھرینہ کے پتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیتھرینہ کی پتا ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں جب وہ گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کیتھرینہ اس کے کمرے میں ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور رات کو دیکھتا ہے کہ اس کے بیڈ کے نیچے ایک ایویل آئی بنی ہوئی ہے اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیتھرینہ بھی اس سب میں شامل ہے وہیں اسی رات کو کیتھرینہ کی سوتیلی موم گھر سے باہر جاتی ہے جورج اس کو دیکھ لیتا اس کا پیچھا کرتا ہے جس کے بعد جورج کو پتا چل جاتا ہے کہ کیتھرینہ کی موم کا کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ناجائز رشتہ ہے اور جب وہ اس آدمی کے ساتھ ہوتی ہے تو کیتھرینہ کی موم میری اپنے ہاتھ کو کٹ کر خون بھی نکالتی ہے جورج کو عجیب لگتا ہے وہ جورج کو دیکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بارے میں کبھی کسی کو مت بتانا وہیں گھر پر کیتھرینہ کو دکھایا جاتا ہے جسے جورج کے سارے ثبوت مل جاتے ہیں جن کے انوصال اسی کی پتا ہتھیا رہے ہیں وہی سب کو مروا رہے ہیں لیکن اسے اس بات پر وشواس نہیں ہوتا اسی لئے وہ جورج کے سب ہی ثبوتوں کو جلا دیتی ہے دراصل وہ جورج سے پیار کرتی ہے جورج بھی اس سے پیار کرتا ہے اور اب وہ جورج سے اپنے پیار کے رشتے کو توڑ لیتی ہے اب اگلی صبح جورج جب کیتھرینہ کی پتا کے پاس جاتا ہے تو وہ نے کچھ نہیں بتاتا کیتھرینہ کے پتا جورج کو بتاتے ہیں کہ گاؤں میں وہ آدمی جو گاؤں کے سبھی لیگل پیپرز بناتا تھا اس نے اپنی جان لے لی ہے ساتھی گاؤں میں جو پریسٹ ہیں جو گاؤں کے فادر ہیں انہوں نے گاؤں والوں کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی ہے کیونکہ وہ مجھے آروپی بتا کر مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں اور اب سب کے سب چرج کی طرف نکل پڑتے ہیں کیتھرین کے پتا جب اپنی دوسری پتنی میری کے ساتھ چرج کی طرف جارے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر وہ گھوڑے پر گھوشت آ جاتا ہے جو مہری کو پکڑ لیتا ہے کیتھرین کے پتا پر بھی وہ حملہ کرتا ہے لیکن وہ کسی طرح سے چرج تک پہنچ جاتے ہیں وہ گھوشت چرج کے اندر نہیں آتا لیکن چرج کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب اسے دیکھ کر بری طرح سے ڈر جاتے ہیں یہاں پر وہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے جو گاؤں کے چار خاص آدمیوں میں سے ایک ہیں اور وہ کیتھرینہ کے پتا کو کچھ بتانے والا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتا چرج کے جو فادر ہوتے ہیں اسے مار دیتے ہیں کیتھرینہ کے پتا کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے وہ اپنی گھن نکالتے ہیں اور فادر کو گولی مار دیتے ہیں لیکن خود بھی وہ گھوشت کا شکار بن جاتے ہیں گھوشت انہیں مار دیتا ہے دراصل گاؤں کے جو خاص چار آدمی تھے اب وہ چاروں کے چاروں مارے جا چکے ہیں اور یہ وہ چار انسان تھے جو گاؤں کے سب سے امیر آدمی کی اس بیڈو کے ساتھ شادی کے گواہ تھے جس میں سے ایک پریس تھا ایک ڈاکٹر ایک مجسٹریٹ اور ایک وہ آدمی جس نے وسیحت کے پیپر بنائے تھے لیکن جارج یہاں پر کنفیوز ہو چکا ہے کیونکہ اسے کیتھرینہ کے پتا پر شک تھا کہ وہی گھوشت کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن گھوشت نے انہیں ہی مار دیا کیتھرینہ جب اپنے پتا کو مراوا دیکھتی ہے تو وہ بھیوش ہو جاتی ہے اور جارج دیکھتا ہے کہ اس کی انگلیوں میں لال چوک کے نشان ہے یہ وہی چوک ہے جس چوک سے اس کے بیڈ کے نیچے وہ ایویل آئی بنائی گئی تھی وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیتھرینہ کے پتا اس گھوشت کو کنٹرول نہیں کرتے بلکہ خود کیتھرینہ کرتی ہے کیونکہ اپنے پتا اور ماں کے مرنے کے بعد وہی پوری جائیداد کی وارث ہے لیکن اب بھی وہ اس بات پر پوری طرح سے وشواس نہیں کر پا رہا ہوتا کیونکہ اس سے کیتھرینہ پر وشواس ہوتا ہے ساتھ ہی وہ اس سے بہت پیار بھی کرتا ہے اسی لئے وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ اس بارے میں کبھی کسی کو نہیں بتائے گا اور اس گاؤں کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے گا جب وہ گاؤں چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر کیتھرینہ کی سوتے لی ماں میری کی ڈیڈ باڈی کو لائے جاتا ہے اور اب وہ یہاں سے جانے کے لئے تیار ہے تب ہی وہ اس کتاب کو کھول کے دیکھتا ہے جو کیتھرینہ نے اسے دی تھی جو کیتھرینہ کی موم کی ہوتی ہے جس میں جادو ٹونے کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اور جب اس میں وہ اس آئی کے نشان کو دیکھتا ہے جو اس کے بیڈ کے نیچے بنایا گیا تھا تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی ایویل نشان نہیں ہے بلکہ یہ ایک پویتر نشان ہے جس سے کہ کسی بھی گھوشت کو اپنے سے دور بھگایا جا سکتا ہے یعنی کہ کیتھرینہ نے اس کی جان بچانے کے لئے اس نشان کو اس کے بیٹ کے نیچے بنایا تھا ساتھی اس نے وہ نشان چرچ میں بھی بنایا تھا اسی لئے گھوشت چرچ کے اندر نہیں آ پائے تھا اور اب جورج کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہے اسی لئے وہ میری کی ڈیڈ باڈی کے پاس جاتا اور جب اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ میری کی ڈیڈ باڈی نہیں ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری کر رہی ہے وہی میری کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی سوتی لی بیٹی کیتھرینہ کے پاس جاتی ہے اور اسے اپنے ساتھ اگوا کر کے گاؤں کے ایک پرانے وینڈ مل کے پاس لے جاتی ہے میری کو زندہ دیکھ کر کیتھرینہ پوری طرح سے حیران ہو جاتی ہے میری اسے بتاتی ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی میری نہیں ہے بلکہ وہ گھر کی میڈ کی تھی جسے مار کر میں نے گاؤں والوں کے سامنے اپنے کپڑے پہنا کر چھوڑ دیا تاکہ سب کو یہ لگے کہ وہ میری ڈیڈ باڈی ہے وہ بتاتی ہے کہ میں آرچر فیملی سے ہوں اور تمہارے پریوار کے اس گاؤں میں آنے سے کئی سال پہلے میں اپنے پتا اور بہن کے ساتھ اسی گھر میں رہتی تھی جس گھر کو تمہارے رشتہ دار نے جو کہ اس گاؤں کا سب سے امیر آدمی تھا تمہیں دیا تھا میرے پتا اس امیر آدمی کے لئے کام کیا کرتے تھے لیکن جب میرے پتا کی مرتی ہو گئی تو اس آدمی نے مجھے میری ماں اور میری بہن کو اس گھر سے نکال دیا گاؤں میں ہمیں کسی نے سہارا نہیں دیا کیونکہ میری مام کالا جادو کیا کرتی تھی ہمیں جنگل میں جا کر رہنا پڑا ایک سال بعد میری مام کی بھی مرتی ہو گئی اور میں اپنی بہن کے ساتھ اکیلی رہ گئی جس کے بعد میں نے جنگل میں ایک جرمن سینک کو دیکھا جو کہ بہت زیادہ زخمی تھا اس نے میرے آگے دم توڑ دیا میں کالا جادو جانتی تھی میں نے اپنی مام سے سیکھا تھا اسی لئے میں نے اس کی ڈیڈ باڈی سے اس کی آتما سے اپنی آتما کا سودا کیا اور اس کے سر کو اپنے پاس رکھ لیا میں گاؤں کے سب سے امیر آدمی سے بدلہ لینا چاہتی تھی ساتھ ہی تمہارے پریوار سے بھی کیونکہ جس گھر میں ہم رہا کرتے تھے گاؤں کے سب سے امیر آدمی نے جو تمہارا رشتہ دار تھا اس نے وہ گھر تمہیں دے دیا تھا اسی لئے کئی سالوں بعد جب میں بڑی ہو گئی تو میں تمہارے گھر پر تمہاری مام کی نرس بن کر آئی میں نے تمہاری مام کو مارا تھا وہ بیماری سے نہیں مری تھی اور اس کے بعد میں نے تمہارے پتا کو اپنے پیار کے چنگل میں فسا کر ان سے شادی کر لی تاکہ جب میں ایک ایک کر کے گاؤں کے سب سے امیر آدمی اور اس کے سب ہی رشتہ داروں کو مار دوں تو میں اس کی جائداد کی وارث بن جاؤ یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جنگل میں جو چڑیل تھی وہ اسی کی یعنی کی میری کی چھوٹی بہن تھی اور اب اس نے اسے بھی مار دیا ہے کیونکہ اس نے جارج کی مدد کی تھی اور اب میری کے سامنے اس کا آخری کارٹا ہے اور وہ کیتھرینہ ہے کیونکہ جب تک وہ نہیں مرے گی تب تک کو گاؤں کے سب سے امیر آدمی کی وارث نہیں بن سکتی اور اب ایک بار پھر سے وہ جرمن سینک کے سکل سے اس کے گھوشٹ کو کیتھرینہ کو مارنے کے لئے بلاتی ہے لیکن اس سے پہلے کی گھوشٹ یہاں پر آتا جارج پہنچ جاتا ہے اور وہ کیتھرینہ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے لیکن یہ زیادہ دور تک بھاگ نہیں پاتے جرمن سینک کا بناسر والا گھوشٹ انہیں پکڑ لیتا ہے اور وہ کیتھرینہ کو مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی جارج میری سے اس کے سکل کو چھین کر اسے واپس لٹا دیتا ہے جس سے وہ اس کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے یعنی کہ اب وہ اس کا گلام نہیں ہے اور کیونکہ میری نے اس سے اپنی آتما کا سودا کیا تھا اسی لیو نرک میں جانے سے پہلے اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جارج جو کی کیتھرینہ سے پیار کرتا ہے جس کا پورا پریوار مارا جا چکا ہے وہ اسے اپنے ساتھ اپنے شہر لے آتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی